اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم عراب پڑھ رہے تھے تقدیری علامات عراب کے بارے میں اور ہم نے پڑھا کہ علامات عراب جو تقدیری ہوتی ہیں وہ پانچ قسم کے کلمات پڑھاتی ہیں ان میں سے ہم تین قسموں کے بارے میں پڑھ چکے تھے اور چوتھی قسم کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ فیلِ مضارے جب معتلُّ الالف ہو تو اس پر علامتِ عراب تقدیری آتی ہے فیلِ مضارے معتلُّ الالف جیسے یسعا اور یخشا یا اس طرح کے اور دوسری مثال ہیں آپ کہتے ہیں زیدن یسعا یسعا فیلِ مضارے ہے مرفوع ہے کیونکہ اس پر کوئی بھی ناصب یا جازم داخل نہیں ہے اسی طرح سے آپ نے کہا اِنَّ زَيْدًا لَنْ يَسعا یہاں پر یسعا فیلِ مضارے ہیں اور یہ منصوب ہے کیونکہ اس پر لن داخل ہے لیکن دونوں صورتوں آپ دیکھیں گے چاہے فیلِ مضارے مرفوع ہو چاہے فیلِ مضارے منصوب ہو دونوں صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی اس پر کوئی ظاہری علامتِ عراب نہیں آ رہی ہے اس پر کوئی ظاہری علامتِ عراب نہیں آ رہی ہے لہذا یہاں پر کہا جائے گا کہ یسعا مرفوع ہے اور یہاں پر اس کے رفع کی علامت ہے ضمّا تقدیری یہاں پر یسعا یہ منصوب ہے اور اس کے نصب کی علامت ہے فتحا تقدیری لیکن جب فیلِ مضارے مطلو الالف مجزوم ہو تو پھر اس کی جو علامتِ عراب ہوتی ہے وہ تقدیری نہیں بلکہ ظاہر ہوتی ہے آپ کہیں گے اِنَّ زَيْدًا لم یسعا اِنَّ زَيْدًا لم یسعا یہاں پر علامتِ عراب ظاہر ہے اور ظاہر علامتِ عراب یہ ہے کہ یہاں پر یہ مطلل آخر ہے اور حالتِ جزم میں اس سے جو حرف علت آخر میں ہے علف اس کو گرا دیا گیا ہے اس سے پہلے پڑھا تھا آپ نے کہ جو فرعی علامات ہوتی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ کہ آخر سے حرف علت کو حالتِ جزم میں گرا دیا جائے لہذا یہاں پر جو علامتِ عراب ہے وہ ظاہر ہے اور وہ آخر سے حرف علت کو گرا دینا لہذا وہ فعل مدارے جو مطلل علف ہو دو صورتوں میں اس کا عراب تقدیری ہوتا ہے لیکن ایک صورت میں جب وہ مجزوم ہو تو اس کا عراب تقدیری نہیں بلکہ اس کا عراب ظاہر ہوتا ہے اور وہ ہے حدفِ حرفِ علت اسی طرح یخشا سے کہیں گے اور آپ کہیں گے اس میں بھی دیکھیں گے آپ مرفوع ہے لیکن یہاں پر رفع کے علامت ظاہر نہیں بلکہ ظمہ تقدیری اور اسی طرح سے یخشا کے اندر منصوب ہے نزب کے علامت فتحہ تقدیری اور یہاں پر لم داخل مجزوم ہے اور یہاں پر جزم کے علامت ظاہر ہے تقدیر نہیں ہے اور وہ آخر سے حرفِ علت کو گرا دینا لہذا یہ بھی جو تیسری شکل ہے مجزوم کی اس میں اس کا عراب تقدیر نہیں بلکہ اس کا عراب ظاہر ہوگا تو وہ فعلِ مضارے جو مطلعُ الالیف ہو دو صورتوں میں اس کا عراب تقدیری ہوتا ہے اور وہ اس وقت جبکہ یہ مرفوع ہوں اور جبکہ یہ منصوب ہوں البتہ ایک صورت میں جب یہ مجزوم ہو تو ان کا عراب تقدیری نہیں بلکہ ظاہر ہوتا ہے فرعی علامتِ عراب آتی ہے اور وہ ہیں آخر سے حرفِ علت کو گرا دینا پانچویں اور آخری قسم ان کلمات کی جن کا عراب تقدیری ہوتا ہے اور وہ ہے فعلِ مضارے مُعْتَلُّ الْوَاو اَوِلْيَا وہ فعلِ مضارے جس کے آخر میں حرفِ علت ہو لیکن وہ حرفِ علت علف نہیں ہے بلکہ وہ حرفِ علت وَاو ہے یا یا ہے جیسے یدعو اور یمشی ان دونوں میں دیکھ رہے ہیں حرفِ علت ہے یدعو کے اندر وَاو ہے اور یمشی کے اندر یا موجود ہے تو یہ فعلِ مضارے ہیں مُعْتَلُّ الْآخر ہیں اور حرفِ علت وَاو یا یا ہے ان کا عراب کیا ہوتا ہے کیسے تقدیری ہوتا ہے جب آپ کہیں گے زیدن یدعو زیدن یدعو زیدن مُبتد دو خبر واقع ہے اور یہاں بردو فعلِ مضارے ہیں اس پر کوئی بھی ناصبِ اجازم داخل نہیں ہے اور جب فعلِ مضارے کسی بھی ناصب و اجازم سے خالی ہو تو مرفو ہوتا ہے یہاں پر مرفو ہے اگر رفع کی تو کوئی علامت اس کے آخر میں ذمہ یا کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو یہاں پر رفع کی علامت ہے ذمہ تقدیری رفع کی علامت ہے ذمہ تقدیری اسی طرح سے یمشی کہیں گے زیدن یمشی یمشی فعلِ مضارے ہے اس پر کوئی ناصب داخل نہیں ہے اس پر کوئی جازم داخل نہیں ہے لہذا مرفو ہے اور رفع کی علامت یہاں پر کوئی ظاہر نہیں ہو رہی ہے رفع کی علامت یہاں پر ہے ذمہ لیکن وہ تقدیری ہے ظاہر نہیں ہے یہاں پر بھی ہم نے جب منصوب ہو تو غنی لکھا مجذوب ہو تو اس کو نہیں لکھا ہم نے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں جو اس کے علامت عراب ہوتی ہے وہ تقدیری نہیں بلکہ ظاہری ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے وہ دیکھیں گے کہ جب یہ منصوب ہوں تو آپ کہیں گے فتح کے ساتھ جب منصوب پڑھیں گے آپ تو یہاں پر آخر میں یہاں پر لن داخل ہے اور لن یہ نسب دیتا ہے فعل مدارے منصوب ہے یہاں نسب کے علامت ہے فتحہ ظاہری جو اسرے علامات عراب ہوتی ہیں نسب کے لنہ فتح یہاں پر فتح آ رہا ہے اسی طرح انہ زیدن لین یمشیہ کے اندر بھی یہاں پر لن کی وجہ سے منصوب فعل مدارے ہے اور نسب کے علامت یہاں پر فتحہ ظاہری لہذا حالت رفع میں تو ان کا عراب قراری ہوتا ہے لیکن حالتِ نصب میں ان کا عراب تقدیری نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا عراب غاہری ہوتا ہے اور وہ فتحہ غاہری جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں تیسری صورت حالتِ جزم کے اندر جب حالتِ جزم میں لائیں گے آپ تو آپ کہیں گے انہ زیدن لم یدعو اور انہ زیدن لم یمشی لم یہاں پر جازم ہے جو جزم کا عمل کرتا ہے اور یہ دعو فعل مداری اس کے ویسے مجزوم ہے یہاں پر جزم کی علامت کیا ہے آخر سے حرف علت یعنی واو کو یہاں سے حضف کر دیا گیا ہے یمشی پر فعل مداری پر لم داخل ہے مجزوم ہے جزم کی علامت یہاں سے حرف علت یا کو حضف کر دیا گیا ہے لہذا یہاں پر بھی علامتِ عراب تقدیری نہیں بلکہ علامتِ عراب ظاہری ہے اور وہ ہے آخر سے حرف علت کو حضف کر دینا لہذا یہاں پر بھی اس کا عراب تقدیری نہیں بلکہ اس کا عراب ظاہری آتا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کہ یدعو اور یمشی یہ دو طرح کے فعل مداریہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی علامتِ عراب تینوں طرح کے آتی ہیں آپ نے پڑھا علامتِ عراب جو اصلی علامات ہوتی ہیں دوسرے پڑھا آپ نے فرعی علامات ہوتی ہیں اور تیسرے پڑھا آپ نے تقدیری علامات ہوتی ہیں اس کے اندر اتفاق سے تینوں جمع ہیں یا یدعو کے اندر تقدیری علامت ہے اور لن یدعو کے اندر اصلی علامت ہے یعنی نصب کے لئے فتحہ اور یہاں پر انہ زیدن لم یدعو کے اندر یہاں پر فرعی علامت ہے اور وہ ہے کہ یہاں سے جسم کی علامت یہ ہے آخر سے حرف علت کو حضر کر دیا جائے تو اس طرح کی مثالوں کے اندر تینوں طرح کی علامت عراب موجود ہوتی ہیں اصلی علامت عراب فرعی علامت عراب اور اسی طرح سے تقدیری علامت عراب تینوں علامت عراب موجود ہوتی ہیں تو علامت عراب آپ نے پڑھا جو تقدیری ہوتی ہیں وہ پانچ قسم کے کلمات پڑھاتی ہیں ان میں سے تین اسم ہیں اور دو پہلے مدارے ہیں ایک تو پڑھا آپ نے وہ اسم جس کی اضافت ہو جائے متکلم کی طرح تینوں حالتوں میں اس کا عراب تقدیری ہوتا ہے اس کی بات پڑھا آپ نے وہ اسم جو اس میں مخصور ہو تینوں حالتوں میں اس کا عراب تقدیری ہوتا ہے اس کی بات پڑھا آپ نے وہ اسم جو منقوس ہو دو حالتوں میں اس کا عراب تقدیری ہوتا ہے اور اس کا دو فعل مدارے ہیں وہ فعل مدارے جو معتلل علف ہو دو حالتوں میں اس کا عراب تقدیری ہوتا ہے ایک حالت میں ظاہر اور وہ فعل مدارے جو معتلل و اور یا ہو ایک صورت میں اس کا عراب تقدیری ہوتا ہے باقی دو صورتوں میں عراب ظاہر ہوتا ہے اب یہاں تک ہم اور آپ نے عراب کی تفصیلات مکمل طور پر پڑھ لی ہیں ہم نے پڑھا اس سے پہلے کہ عراب کی تین قسمیں ہیں رفع، نصب، جر اور جزم ہم نے پڑھا کہ یہ جو عراب کی قسمیں ہیں ان کی علامات جو ہوتی ہیں وہ علامات تین طرح کے ہوتی ہیں اصلی علامات، فرعی علامات اور تقدیری علامات اصلی علامات پڑھے آپ نے رفع کے لیے دمہ، نصب کے لیے فتح اور جر کے لیے کسرہ، جزم کے لیے سکون اور ہم نے پڑھا کہ سات قسم کے اسماء اور افعال ایسے ہیں جن پر فرعی علامات آتی ہیں جو ان اصلی علامات سے کچھ الگ ہوتی ہیں اور پانچ قسمیں ہیں اسماء اور افعال کی جن میں کبھی تینوں صورتوں میں اور کبھی دو صورتوں میں کبھی ایک صورت میں علامت عراب ظاہر نہیں ہوتی ہیں بلکہ علامات عراب تقدیری ہوتی ہیں اب اس اہم بحث کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم مرفوع ہو تو اس پر کیا علامت آئے گی؟ اسم منصوب ہو تو اس پر کیا علامت آئے گی؟ اسم مجرور ہو تو اس پر کیا علامت آئے گی؟ اسی طرح فعل مدار مرفوع ہو تو اس پر کیا علامت آئے گی؟ فعل مدار منصوب ہو تو اس پر کیا علامت آتی ہے؟ فعل مدار مجزوم ہو تو اس پر کیا علامت آتی ہے؟ یہ تفصیلات تو ہم نے پڑھ لی لیکن آخر اسم مرفوع کیوں ہوتا ہے کب اسم مرفوع ہو جاتا ہے اسم منصوب کب ہوتا ہے اسم مجرور کب ہو جاتا ہے اسی طرح فعل مدار مرفوع کب ہوتا ہے فعل مدار منصوب کب ہوتا ہے اور فعل مدار مجزوم کب ہوتا ہے یہ اہم مسئلہ ہے اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کب مرفوع کب منصوب کب مجرور کب مجزوم ہے تو پھر ان علامہ تحراب کی تطبیق کیسے کریں گے ہم یہ علامہ تحراب کیسے لگائیں گے لہذا اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں اس اہم بحث کا کہ مرفوعات کیا کیا ہیں منصوبات کیا کیا ہیں مجرورات کیا کیا ہیں اور مجزومات کیا کیا ہیں اب ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ مرفوعات کیا ہوتے ہیں منصوبات کیا ہوتے ہیں مجرورات کیا ہوتے ہیں اور مجزومات کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اعراب کی چار قسمیں ہوتی ہیں رفع نصب جر اور جزم ان میں سے تین اسم کے لیے ہوتی ہیں مرفوع منصوب اور مجرور اور تین فعل کے لیے ہوتی ہیں مرفوع منصوب اور مجزوم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم مرفوع کب ہوتا ہے منصوب کب ہوتا ہے اور مجرور کب ہوتا ہے جب اس کی بحث مکمل ہو جائے گی تو ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ فعل مدارے مرفوع کب ہوتا ہے منصوب کب ہوتا ہے اور مجزوم کب ہوتا ہے مرفوع منصوب اور مجرور اسمہ کون سے ہوتے ہیں اور کب ہی اسمہ مرفوع ہو جاتے ہیں کب منصوب ہو جاتے ہیں اور کب مجرور ہو جاتے ہیں ترتیب وار انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تمام مسائل ذکر کیے جائیں گے کہ جن مسائل کے اندر کبھی کوئی کلمہ مرفوع ہوتا ہے کوئی اسم منصوب ہوتا ہے اور کوئی اسم مجرور ہوتا ہے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں مبتدہ اور خبر سے مبتدہ اور خبر سے مبتدہ اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں مثال جیسے محمد قائم فاطمت جالستن اب ہم مبتدہ اور خبر کی پہلے تعریف جان لیتے ہیں کہ مبتدہ کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہا جاتا ہے لہذا مبتدہ کہتے ہیں اس اسم کو جو مصند علیہ ہو اس سے پہلے آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ مصند اور مصند علیہ لہذا وہ اسم جو مصند علیہ ہو یعنی اس کی طرف کی چیز کی سنات کی جا رہی ہو نسبت کی جا رہی ہو تو وہ اسم جو مصند علیہ ہو اور وہ لفظی عوامل سے خالی ہو کچھ لفظی عوامل ہوتے ہیں جسے فعل عمل کرتا ہے کانہ عمل کرتا ہے انہ عمل کرتا ہے لائنفی جنس عمل کرتا ہے حروف جارہ عمل کرتے ہیں یہ سب لفظی عوامل کرتے ہیں تو وہ اسم جو مصند علیہ ہو اور وہ لفظی عوامل سے خالی ہو اسے مبتدہ کہا جاتا ہے مبتدہ وہ اسم جو مسند علیہ ہو اور لفظ عوامل سے خالی ہو مبتدہ اس اسم کو کہتے ہیں جو مسند علیہ ہو اور لفظ عوامل سے خالی ہو اس پر کوئی لفظ عامل داخل نہ ہو خبر کی تعریف دیکھ لیں خبر کہتے ہیں وہ مسند خبر کہتے ہیں وہ مسند جو مبتدہ کے ساتھ مل کر جملہ کو مکمل کرے اسے خبر کہا جاتا ہے مثال سے سمجھ لیں اس کے باب جیسے محمد قائم فاطمت جالست اب نے کہا محمد قائم یہ محمد اسم ہے جو مسند علیہ ہے اس کی طرف اسنات کی جاری کھڑے ہونے کی اور کہا گیا محمد کھڑا ہے تو محمد ایک ایسا اسم ہے جس کی طرف اسنات کی جارہی ہے اور اس پر کوئی بھی لفظ عامل آپ دیکھ رہے ہیں داخل نہیں ہے کوئی بھی لفظ عامل اس پر داخل نہیں ہے ہر طرح کے لفظ عامل سے خالی ہے لہذا اسی کو مبتدہ کہا جاتا ہے محمد مبتدہ ہے محمد مبتدہ ہے اس کے بعد قائم یہ مسند ہے یہ وہ چیز ہے جس کی اسنات کی جارہی ہے محمد کی طرف لہذا یہ مسند ہے اور مسند ایسا مسند ہے جو مبتدہ کے ساتھ مل کر کے جملہ مکمل کرتا ہے لہذا یہ محمد مبتدہ اور قائم یہ مسند ہے جو مبتدہ کے ساتھ مل کر کے جملے کو مکمل کر رہا ہے لہذا کہا جائے گا کہ یہ قائم خبر ہے لہذا وہ اسم جو مسند علیہ ہو اور ہر طرح کے لفظ عامل سے خالی ہو اسے مبتدہ کہا جائے گا اور وہ مسند جو مبتدہ کے ساتھ مل کر کے جملے کو مکمل کرے اسے خبر کہا جائے گا اسی طرح دوسری مثال میں دیکھ لیں آپ فاطمہ جالستن فاطمہ بیٹھی ہے فاطمہ تو یہاں پر دیکھیں اسم ہے مسندلے ہے اس کی طرف بیٹھنے کی اسناد کی جا رہی ہے نسبت کی جا رہی ہے لہذا یہ فاطمہ مبتدہ ہے اور اس کے بعد جو جالستن ہے یہ مسند ہے یہی وہ چیز ہے جس کی اسناد فاطمہ کی طرف کی جا رہی ہے تو یہ مسند ہیں اور مبتدہ کے ساتھ مل کر کے جملہ یہ مکمل کر رہا ہے کلمہ لہذا کہا جائے گا جالستن یہ خبر ہے جالستن یہ خبر ہے مبتدہ اور خبر دونوں مرفو ہوتے ہیں لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمدن یہ مرفو اور قائمن یہ بھی مرفو فاطمہ تو مرفو ہے اور جالستن بھی یہاں پر مرفو ہے کیونکہ مبتدہ اور خبر دونوں مرفو ہوتے ہیں اور آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ جب کوئی اس مرفو ہو تو رفع کی علامت دمہ ہوتی ہے یہاں پر دیکھر دمہ موجود تنوین کے ساتھ کیونکہ تنوین کا معنی کوئی موجود نہیں ہے خبر پر بھی یہاں دیکھیں گے یہاں دمہ موجود ہے تنوین کے ساتھ کیونکہ کوئی معنی تنوین موجود نہیں ہے فاطمہ تو یہاں پر فاطمہ دیکھ رہا کہ یہ فاطمہ مبتدہ ہے اور یہ مرفو ہے رفع کی علامت یہاں پر دمہ ہے لیکن بغیر تنوین کے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور جو غیر منصرف ہوتا اس پر تنوین نہیں آتی ہے تو مرفو رفق علام الزمہ اور جالستن بھی یہاں پر مرفو ہیں اور رفق علام الزمہ ہیں تنوین کے ساتھ تو مبتدہ اور خبر یہ دونوں مرفو ہوتے ہیں لہذا جہاں کہیں کوئی ترقیب آ جائے کہ اس کے اندر مبتدہ اور خبر کی ترقیب ہے تو ہمیشہ دونوں کو آپ مرفو پڑھیں گے مبتدہ کو بھی اور اسی طرح اس کے بعد خبر کو بھی آپ مرفو پڑھیں گے مرفو کس طرح سے پڑھیں گے ذمہ لائیں گے واؤ لائیں گے اس کے لئے آپ کو قائدہ دیکھنا پڑے گا جو اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ رفق کی علامت کیا ہوتی ہے اس کے اعتبار سے جیسے آپ کو اگر کہنا ہو ابو کا مدرسن تمہارے والد مدرس ہیں ٹیچر ہیں تو ایسے موقع سے ابو کا مبتدہ مدرسن خبر دونوں مرفو ہیں لیکن ابو کا میں دیکھ رہے ہیں آپ رفق کی جو علامت ہے یہ واؤ کیونکہ اسمائے ستہ میں سے ہے کیونکہ یہ اسمائے ستہ میں سے اور اسمائے ستہ جب مرفو ہوتے ہیں تو ان پر رفق کے علامت جو ہوتی ہے وہ واؤ ہوتی ہے تو یہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی کلمہ مرفو ہے یا منصوب یا مجرور لیکن جب وہ معلوم ہوا کہ یہاں پر مبتدہ خبر مرفو ہے تو رفق کے علامت کیا آئے گی ہمیں پچھلے اسباق میں جانا پڑے گا اور وہاں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر یہ مرفو ہے تو اس پر علامت ہمیں کون سی لانا ہے اب اس کے بعد آپ کے سامنے مبتدہ اور خبر سے متعلق کچھ حکام ذکر کیے جا رہے ہیں مبتدہ اور خبر کے تعلق سے کچھ حکام آپ کے سامنے بیان کے جا رہے ہیں سب سے پہلا حکم مبتدہ اور خبر کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ مبتدہ عموما معرفہ اور خبر عموما نکرہ ہوا کرتی ہے پڑھا تو اس سے پہلے آپ نے تقسیمات اسی لئے پہلے کی گئی تھی تاکہ آگے کے مسائل سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو پڑھا تو آپ نے اسم کی دو قسمیں ہیں معرفہ اور نکرہ لہذا مبتدہ عموما معرفہ اور خبر عموما نکرہ ہوتی ہے یہ عموما ہے ہمیشہ لازمی نہیں ہے اصل یہ ہے کہ مبتدہ معرفہ اور خبر نکرہ ہوا کرتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں الطالب مجتہدن ہاذا فیلن الطالب مبتدہ ہیں بتایا آپ نے کہ طالب علم مہنتی ہے یہ مبتدہ اور مجتہدن جو مسند ہے یہ خبر واقع ہے اسی طرح آپ نے کہا ہاذا فیلن ہاذا مبتدہ اور فیلن اس سے خبر واقع ہے ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں گے تو الطالب وہ یہ معرفہ ہے معرفہ کی قسمیں آپ نے پڑھے تھیں انہی میں ایک تھا کہ جس پر ال داخل ہو وہ معرفہ ہوتا ہے تو الطالب وہ معرفہ ہے مجتہدن دیکھ رہے یہ نکرہ ہے جو معرفہ کی قسمیں ہیں ان قسموں میں سے کوئی قسم یہ نہیں ہے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہاذا مبتدہ ہے یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ ہاذا اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ معرفہ کی قسموں میں سے قسمیں اور فیلن یہ نکرہ ہے تو ان دونوں مثالوں کے اندر مبتدہ معرفہ اور خبر نکرہ ہے ایک باز رہا سا اور دیکھ لیں آپ اسی مثال کے اندر تو الطالب وہ یہ مبتدہ ہے اور مرفو ہے رفعہ کی علامت یہاں پر ضمہ ہے جس کلمہ پر ال موجود ہو اس پر تنمین نہیں آتی ہے مجتہدن دیکھ رہے ہیں یہ بھی خبر ہے یہ بھی مرفو ہے اور ضمہ آ رہا ہے ہاذا مبتدہ ہے اور یہ مرفو ہے ہاذا مبتدہ ہے اور یہ مرفو ہے لیکن یہاں پر رفعہ کی علامت کیا ہے کیسے معلوم کا مرفو ہے تو یہاں پر ہاذا یہ مبتدہ ہے مرفو ہے لیکن یہاں پر رفعہ کی کوئی علامت نہیں آئے گی یہاں پر رفعہ کی کوئی علامت نہیں آئے گی کیوں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاذا مبنی ہے اور جو کلمات مبنی ہوتے ہیں ان پر عراب کی کوئی بھی علامت اصلی فرعی تقدیری کوئی علامت نہیں آتی بلکہ مبنی ہوتے ہیں لہذا هذا مرفو تو ہے حالت رفع میں ہے لیکن اس پر کوئی بھی عراب کے علامت نہیں آئے گی کیونکہ یہ مبنی ہے اور فیل ان یہ خبر ہے اور یہ بھی مرفو ہے تو مبتدہ عموماً معرفہ خبر عموماً نقرا ہوا کرتی ہے لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاب بھی ہو جاتا ہے جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے فیلحال اس درس میں اسی پر اختفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں